آج ہم پرانی بوتل کے گردن اور ایک گبارے سے ایک بہت ہی سندر بول شوٹر بنائیں گے اس کے لیے سب سے ہم نے پہلے کاغذ کی ایک گولی جیسی بنائی ہے اس کو ہم بول شوٹر میں رکھتے ہیں اس کے بعد میں ہم گولی کو اپنے ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور گبارے کو پیچھے کی اور کھیشتے ہیں اس کے بعد چھوڑنے پر یہ کاغذ کی گولی کری بیس میٹر کی دوری تیہ کرتی ہے اس بول شوٹر کو بنانے کے لیے آپ کو کیا کیا چاہیے سب سے پہلے آپ کو ایک پرانی بوتل، ایک کینچی، کچھ کاغذ کی بنی گیندے اور ایک گبارہ چاہیے سب سے پہلے اس بوتل کو آپ اس کی گردن کے پاس پہلے بوتل میں ایک چھیت بنائیں اس کے بعد میں کینچی سے اس کو آپ کاٹ دیں گردن کے جتنا پاس کاٹیں گے اتنا بہتر ہے اور کاٹنے کے بعد میں جو یہ کنار ہے اس کو آپ اچھے طرح سے کینچی سے تراشتیں اس میں کوئی بھی شارپ ایج نہ بچا رہ جائے کیونکہ اس سے گبارے کے فٹنے کا اندیشہ رہے گا پس اس کے بعد میں آپ ایک گبارے کو لیں اور یہ دیکھیں جو ابھی حصہ ہے چوڑی والا جو حصہ ہے تو گبارے کے موں کو لے کر کے تانے اور اس کو جو بوتل کا گردن والا حصہ ہے جس میں چوڑیاں ہیں چوڑی والے حصے کو اندر ڈالتے اب چوڑی کے وجہ سے گبارہ ویسے ہی نیچے نہیں فسلے گا آپ چاہیں تو اس پہ ایک ربر کا چھلہ اور چڑھا سکتے ہیں اب آپ کا کھلونا تیار ہے آپ ایک کاغذ کی بنی گیند لیں اس کو بوتل کے اندر ڈالیں اور پھر گیند کو گبارے کے سہارے پکڑ کر کے گبارے کو پیچھے کی طرح کھیچیں وہ ایک دم ربر بینٹ جیسے تن جائے گا اور چھوڑتے ہی یہ کاغذ کی گیند بہت دور یاترہ کرے گی بس ایک بات کا دھیان رکھیں اس گیند کا نشانہ آپ کبھی بھی کسی انسان یا کسی جانور پر نہ کریں